علامہ طاہر و قادری کی درخواست کی سمات کے حوالے سے اس سمات سپریم کورٹ میں جاری ہے جس میں علامہ طاہر و قادری سے جسس پاکستان نے استفسار کیا ہے کہ آپ کی شہریت کے حوالے سے آپ پہلے دلائل نے اور واضح کریں کہ آپ کس ملک کے مفادار ہیں آپ نے کینیڈا کی شہریت کا حال فٹایا ہے ملکہ سے مفاداری کا حال فٹایا ہے اور اسی حوالے سے علامہ طاہر و قادری اپنی شہریت کے حوالے سے انہوں نے دساویزات بھی جمع کرائی ہیں اور دستاویزہ جمعنے کرنے کے بعد وہ شہریت کے حوالے سے ہی دلائل اپنی گرخواست کے پر دے رہے ہیں ان کا حق کے دعویٰ ثابت کرنے کی بھی آج دلائل دیے جا رہے ہیں جس میں گزشتہ روز کی سماعت میں چیف جسٹس کی جانب سکا گیا تھا کہ آپ کینیڈا کا حلق نامہ اس کی دستاویزات اور ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کریں کہ آپ کا کون سا حق مطاثر ہوا ہے ہمارے بیورو چیف اسلام آباد صادر شاگریز وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صادر کیا اب تک کی سماعت کی کیا سرکہ آلی اب تک اس وقت سماعت جاری ہے تقریب انہیں گھنٹہ سے زائد ہو چکا ہے چیزوں سے پاکستان کی سربراہی میں فل پینچ جو ہے تین لکنی پینچ یہ سماعت کر رہا ہے جب سماعت شروع ہوئی تو تفریباً پانس سے سات منٹ جو ڈاکٹر تحرم فادری نے اپنا جواب سرمیٹ کروایا تھا ان کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد چیف اس پاکستان جسٹس عزم سعید اور جسٹس گلزار نے مختلف سوالات اٹھائے اور اس میں سب سے جو مین قویسچن وہ یہی تھا دکٹر تحرم فادری سے کہ آپ نے کینیڈا کی شہریت حاصل کی ہوئی ہے اور ملکہ عزبت کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے چیف اس پاکستان نے دکٹر تحرم فادری سے مخاطب ہو کی کہا کہ دکٹر صاحب آپ شیخ الاسلام ہیں نوے ملکوں میں آپ اپنا پریچ کا کام کر رہے ہیں آپ کے بے شما شہدل ہیں ایک عام شہری اگر ملکہ عزبت کی وفاداری کا حلف اٹھائے تو اور بات ہے گلور کیا جا سکتا ہے لیکن آپ جیسا شخص حالم دین آپ جیسا مذہبی سکولر جو ہے وہ ملکہ عزبت کی وفاداری کا حلف اٹھائے تو اس کو گلور نہیں کیا جا سکتا اور چیف اس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آپ کینیڈا کے شہری ہیں کینیڈا کے شہریت کی مراعات لیتے ہیں اور آپ اچانک پاکستان آتے ہیں دسمبر میں اور اس کے بعد لاؤں مارش کرتے ہیں چیف جیسا نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ سارا ماجرہ کیا ہے آپ سیاسی نظام کو تلپٹ کرنے کے لیے آئے ہیں فازل چیف جیسا نے واضح طور پر کہا ڈاکٹر طحرل قادری سے کہ ایک غیر ملکی شہری کو پاکستان کے سیاسی نظام کو تلپٹ کرنے کی یا عادل استحقام کی اجازت نہیں بھی جا سکتے جسٹس آزمت صحیب نے بھی اسی حلف کا ذکر کیا جو کہ ڈاکٹر طحرل قادری نے اٹھایا تھا فازل چیف جسٹس نے جو کنیڈا کی شہریت کا حلف اٹھایا ہے ڈاکٹر طحرل قادری صاحب نے وہ فازل چیف جسٹس نے خود پڑھا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تفیمت نہیں دیتے انہوں نے خود پڑھ کے سنایا جس میں واحد طور پر انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ اوٹھ لیا ہے کہ آپ ملکہ ایلزبت کے وفادار رہیں گے نہ صرف ملکہ ایلزبت کے بلکہ ان کے وفاداروں کو بھی وفادار رہیں گے پاکستان کا جو آئین ہے پاکستان کا آئین ہے وہ پلکل مختلف ہے فازل چیف جسٹس نے کہا ڈاکٹر تحرم قادری سے کہ آپ نے تحتر کے آئین کی تشکیل میں بھی معاملت فرحام کی تھی آپ نے خود معاملت فرحام کی اور خود آپ نے وہ آرٹیکل شامل کیے اور اب آپ دیکھیں آرٹیکل پانچ کو پڑھیں ساتھ کو پڑھیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بتائیں کہ آپ پاکستان کے وفادار کیسے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا سابر شاہگیر ہمیں اب تک کی سماعت کی صورتحال سے آگا کرنے کے لئے اور ایک اور بیکنی نیوز آپ کو دیں گے مردان سے جس کے گورنمنٹ پوست گراجویٹ کالج کے قریب دھماکہ ہوا ہے مردان کی گورنمنٹ پوست گراجویٹ کالج کے قریب دھماکہ ہوا ہے دھماکے کی تفصیلات کیا ہیں مسئلت آسین مائدہ ای آرواہ ہمارے ساتھ ہیں جی مسئلت بتائی گا کہ دھماکے کی نورت اور شدت کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے مردان گورنمنٹ پوست گراجویٹ کالج کے قریب دھماکہ ہوا ہے ریس کیو ٹی میں رابانہ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا وقت بھی اپنے خطام کو پہنچتا ہے